پیچھے سے جنگِ بدر کا بیان چلنا ہے تفصیل سے بتایا گیا کہ ایک قلیل تعداد کو ایک کفیر تعداد کے اوپر فتح ہے آپ کیسے کیا گیا ایک طرف تین سو نو یا تین سو تیرہ مسلمان ہیں اور دوسری طرف ایک ہزار کا لشکر جررار ہے جو تمام جدید اسلح جات سے مسلح ہے اور دوسری طرف مسلمان بے سرو سامان کسی کے پاس تلوار ہے تو کسی کے پاس تلوار ہے ہی نہیں تو اس بے سرو سامان جماعت کو ایک سرو سامان رکھنے والی جماعت کے اوپر کیسے غلبہ دیا گیا اس کی تفصیل ہے ہوا کیسے جب مسلمانوں نے پڑاو ڈال دیا اور مشرقین نے ان کے سامنے اپنا قیم قائم کر دیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب بے دکھایا گیا کہ کافروں کی تعداد تھوڑی ہے کہ اللہ تعالی نے اپنے نبی کو ان کے منام میں خواب میں یہ دکھایا کہ کافروں کی تعداد تھوڑی ہے مختصر ہے وجہ دو وجہ بتائیے اس کی نبی کو خواب میں کافروں کی تعداد کم دکھائی گئی اور نبی نے مسلمانوں سے یہ بتایا کہ مجھے خواب میں دکھایا گیا ہے کہ کافروں کی تعداد کم ہے کافروں کی تعداد کم دکھانے میں حکمت کیا تھی وہ حکمت بیان کی گئی وَلَوْ أَرَاكَهُمْ كَثِيرٌ لَفَشِلْتُمْ وَلَا تَنَازَاتٌ فِي الْأَمْرَمْ اس کی دو وجوہات ہیں ایک تو یہ کہ اگر تمہیں یہ معلوم ہو جاتا کہ تمہارا مقابل تم سے زیادہ تعداد میں ہے تو تمہاری ہوا اکھڑ جاتی تم کمزور ہو جاتے اور لڑنے کے لیے آمادہ نہ ہوتے ایسا ہوتا کہ بھئی ایک کثیر تعداد ہے ہم لوگ ان کے مقابلے میں بہت تھوڑے ہیں ہم لوگ کیسے لڑائیں گے تو یہ فشل ہے اور دوسرے وَلَا تَنَازَاتُمْ فِي الْأَمْرَ ماملات میں اختلاف کر لیتے کہ ابھی نہیں بعد میں لڑیں گے پوری تیاری کرنے کے بعد آئیں گے اس کے بعد لڑیں گے اس طرح آپس میں اختلاف ہو جاتا ہے لیکن جب نبی کو خواب میں دکھلا دیا گیا کہ کافروں کی تعداد کم ہے تو مسلمانوں کے حوصلے بلند ہو گئے اور پھر یہ فشل اور تنازو فِي الْأَمْرَ یہ دونوں چیزیں وجود پذیر نہیں ہوئیں اس کے بعد جب دونوں فوجیں سفارہ ہوں آمنے سامنے تو ایک عجیب منظر دکھایا گیا اس منظر کو بعد والی آیت پر بہن کیا گیا وَإِذْ يُرِيْكُمُهُمْ اِذِلْ تَقَيْتُمْ فِي آئِيُنِكُمْ وَيُقَلِّلُكُمْ فِي آئِيُنِهِمْ لِيَقْزِيَ اللَّهُ عَمْرَنْ كَانَ مَفْعُولَ جب دونوں فوجیں آمنے سامنے سفارہ ہو گئیں تو کافروں کی نگاہ میں مسلمان کم دکھائی دینے لگے اور مسلمانوں کی نگاہ میں کافروں کو اللہ نے کم دکھا دیا جو تاکہ مسلمان یہ سمجھیں کی مقابل ہم سے قلیل تعداد میں ہے اور ان کے اوپر ہم غلبہ حاصل کرنے اور کافروں کو مسلمانوں کی تعداد کم دکھائی گئی تاکہ وہ لوگ بھاگے نہ جم کر کے لڑے کی قلیل تعداد ان کے چلو مار لیتے تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کیا ہوا فیصلہ پورا ہو جائے فیصلہ کیا تھا اصل میں ابو سفیان نے ایک تجارتی کافلہ تیار کیا تھا اور یہ تجارتی کافلہ شام گیا تھا اس کا مقصد یہ تھا کہ اب کے جتنا پروفٹ ہوگا اس پروفٹ کے اندر اسلحہ جات خریدے جائیں گے اور ان اسلحہ جات کو خرید کر کے مسلمانوں سے جنگ کی جائے گی ابو سفیان یہ کافلہ لے کر نکلے شام سے تجارت کر کے جبرائیل کے دریئے نبی کے مسلمان کو خبر دی گئے آپ تین سو تیرہ مسلمانوں کو لے کر اسی کافلے کو پکڑنے کے لیے روکنے کے لیے نکلے وہ کافلہ تو دریئے کے کنارے سے نکلتا چلا گیا لیکن جب کافروں کے معلوم ہوا کہ مسلمان اس تجارتی کافلے کو پکڑنے کے لیے نکل پڑے ہیں تو وہاں سے ابو جہل کی قیادت میں ایک ہزار کا لشکر جرار مکہ سے نکل کر کے میدانِ بدر میں آکر ٹھہر گیا اللہ تعالیٰ کا فیصلہ یہ تھا کہ اسلحہ جات تو پہنچ جانے دو مکہ وہ ہاتھ ہی کار دو نا جو اسلحوں کو اٹھانے والے ہیں ہاتھ ہی نہیں رہیں گے تو اسلحوں کو اٹھائے گا کون یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ تھا لیا قضی اللہ کانا لیا قضی اللہ امرن کانا مفعولا تاکہ وہ ہاتھ ہی نہ رہیں جو اسلحہ اٹھا سکیں انہی کو میدانِ بدر میں کھیت کر دیا جائے اور وہی ہوا میدانِ بدر میں اللہ تعالیٰ نے ان تین سو تیرہ بے سرو سامان مسلمانوں کو ایک ہزار کے لشکر جرار کے اوپر فتح انعیت فرمائی اس کے بعد لڑنے کا طریقہ بیان کیا جا رہا ہے کہ جب کسی فوج سے لڑا جائے تو لڑنے کا طریقہ کیا ہو دیکھئے لڑنے کا طریقہ بتایا جا رہا ہے یا ایوہ الذین آمنوا اذا لقیتوا فیتا جب تم کسی جماعت سے جب تم کسی فوج سے لڑنے کے لیے میدان میں آؤ تو پہلی چیز ہے فسبتو تو ثابت رہو اب یہاں فسبتو عام ہے اس میں سبات قلب اور سبات قدم دونوں مراد ہیں ثابت قدمی تمہارے پیر کے اندر تزلزلیں ہونا چاہیے تمہارے پیر نہ اکھڑائیں اور قدم ثابت کب رہیں گے جب دل ثابت ہو سبات قدم کے لیے ضروری ہے سبات قلب اگر دل ہی ثابت نہیں ہے دل ہی جمع نہ ہو تو پھر قدم کیسے جمعیں گے تو پیر کے جمنے کے لیے ضروری ہے کی آدمی کا دل جمع ہوا ہو سبات قدم کے لیے سبات قلب ضروری ہے لہذا سبات قلب کے ساتھ اور سبات قدم کے ساتھ لڑو فسبتو کے اندر یہ اور یہ دل ثابت کیسے رہے گا تمہارے قدم نہیں اکھڑیں گے بذکرو بذکرو اللہ تبارک و تعالی کا ذکر کر پیرو شور مت مچاؤ لرائی کے وقت اللہ تبارک و تعالی کا ذکر تمہاری زمانوں کے اوپر ہو اس طرح تمہارا دل ثابت رہے گا اور دل جب ثابت رہے گا تو تمہارا قلب بھی ثابت رہے گا تمہارا قدم بھی ثابت رہے گا آگے بتایا گیا کہ فہوج کے اندر ایک ڈسپلین ہوتی ہے ڈسپلین اگر نہ ہو تو قائدے سے بازابتہ طور پر جنگ نہیں کی جا سکتی بتایا گیا وَعَطِعُ اللَّهُ وَرَسُولَهُ یہ ڈسپلین ہے اہم میدان جنگ میں بھی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت ضروری ہے یہ ڈسپلین یہ ڈسپلین ہے براتی اللہ ورسول ہو یہ ڈسپلین ہونا چاہیے آگے بتایا گیا وَلَا تَنَازَوُ اور آپس میں اختلاف مت کرنا اختلاف کے دو خطرنات نتائج بتائے گے اتو وَلَا تَنَازَوُ فَتَبْشَلُو وَتَذَبَارِهُ اگر آپس میں اختلاف کرو گے تو تم کمزور ہو جاؤ گے اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی اس میں دو باتیں کہیں گے ایک ہے فشل اور ایک ہے ہوا کا اکھڑ جانا یہ فشل کیا ہے اور ہوا کا اکھڑ جانا کیا ہے یعنی تم ذاتی طور پر کمزور ہو جاؤ گے اب ذاتی طور پر جو کمزور ہو جائے وہ مقابل سے کیا لڑے گا یہ ہے فشل فشل کا مطلب ہوتا ہے ذاتی طور پر کمزور ہو جانا وَتَذَبَارِهُكُمْ تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی مقابل کی نگاہ میں حقیر ہو جاؤ گے وہ تو تم مار رہے گا تو فشل اور وَتَذَبَارِهُكُمْ ان دونوں کا مطلب الگ الگ ہے فشل کا مطلب ذاتی طور پر کمزور ہو جاؤ گے اور ذاتی طور پر کمزور ہو جاؤ گے تو مقابل سے لڑے گی کیا اور دوسرے وَتَذَبَارِهُكُمْ تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی یعنی مقابل کی نگاہ میں حقیر ہو جاؤ گے مقابل جب تم کو ہتیر دیکھے گا کمزور دیکھے گا تمہارے اوپر غرب حاصل کر لے گا ریح کا مطلب ہوتا ہے قوت اور غلبہ عام طور پر لوگ ریح کا مطلب سمجھتے ہیں ہوا لیکن حقیقت میں ریح کا مطلب ہوتا ہے جس کی جمع ریاح آتی ہے قوت کے معنی میں ہوتا ہے طاقت کے معنی میں ہوتا ہے پیشر کے معنی میں ہوتا ہے جیسے شاعر کہتا ہے اِذَا سَبَّتْ رِيَاحُكَ فَغْتَنِمْحَا فَإِنَّ لِكُلِّ خَافِقَةٍ سُقُونُ وہ بولتا ہے کہ جب وہ تمہیں غلبہ مل جائے اِذَا سَبَّتْ رِيَاحُكَ جب تمہیں غلبہ تمہاری ہوا چلے کیا مطلب جب تمہیں غلبہ حاصل ہو جائے تو فَغْتَنِمْحَا تو اس غلبے کو غنیمت سمجھو اس لیے کہ فَإِنَّ لِكُلِّ خَافِقَةٍ سُقُونُ ساکن ہو جانا ہے تو یہاں ریح کا مطلب ہوتا ہے قوت اگر اس کو محسوس طور پر سمجھنا ہو تو تصور کیجئے کہ آپ ہائیوے کے اوپر کھڑے ہوئے ہیں ہائیوے کے کنارے کھڑے ہوئے ہیں اور بڑی تیز رفتاری سے کاریں آ جا رہی ہیں جب کوئی کار آپ کے پاس سے گزرتی ہے تو ہوا کا پریشر ایسا ہوتا ہے کہ آپ کے قدم اکھڑ جاتے ہیں آپ پیچھے اڑ جاتے ہیں یہ ریح ہے ریح کا مطلب ہوتا ہے قوت غلبہ پریشر دباؤ آپ قریب سے گزرتی تیز رفتار کار کے پاس اگر کھڑے ہوئے ہوں تو ہوا تمہیں دھکا دے دے گی اسی مفہوم میں وہ قوت کو لیا گیا ہے تو اگر تم آپس میں اختلاف کرو گے تو ذاتی طور پر کمزور ہو جاؤ گے یہ ہے فشل وطبہ باری حکم تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی یہ ہے کہ مقابل کی نگاہوں میں تم حقیر ہو جاؤ گے اچھا آپس میں اختلاف نہ ہو اس کے لئے نسخہ کیا ہے وص بیرو صبر کرو اب پانچ آدمی کسی نتیجے پر پہنچنے کے لئے کسی معاملے کے بیٹھے ہوئے اب ایک ہر آدمی مشورہ تھے کہ میرا مشورہ یہ ہے میرا مشورہ یہ ہے میرا مشورہ لیکن ایک آدمی اپنا مشورہ لوگوں کو اوپر لاب رہا ہے یہ صحیح نہیں ہے وص بیرو ہر ایک کے مشورے کو سنو اور جو اچھا مشورہ ہے اس کو لے لو اپنا مشورہ کسی کے اوپر مت لا دو یہ ہے صبر کا معاملہ ہر آدمی اپنے مشورے کو منوانے کی کوشش کرے گا تو تنازو تو رکھا ہے اختلاف تو باقی رہے گا اور اختلاف رفع کیسے ہوگا سبر کی بنا پر وص بیرو یہ اختلاف ختم کرنے کا طریقہ ہے کیا شاندار بات کہی گئی ہے کہ اختلاف کو اگر ختم کرنا چاہے تو تو ہر آدمی صبر سے کاملے اختلاف خود با خود ختم ہو جائے گا اس کے بعد کہا گیا کہ لڑائی کے لئے ایک اور چیز ضروری ہے ایک تو یہ کہ تم جب گھر سے باہر نکلو تو اکر کر کے مت نکلو تکپر کے ساتھ مت نکلو بلکہ پورے سکون و اتمینان کے ساتھ نکلو اور توازو اور انکسار کے ساتھ فروتنی کے ساتھ نکلو تکپر کے ساتھ مت نکلو اور آخری چیز یہ جو لڑنے جا رہے ہو مقصد ریاکاری نہ ہو ریا ناس لوگوں کے لئے دکھان وانا ہو اور لوگوں کو دکھانے کے لئے یہ جنگ نہ ہو یہ شرائط و آداب ہیں جنگ کے جو بتائے گئے اچھا اس کے بعد یہ بتایا گیا کہ جب ابو جہل کو معلوم ہوا کہ ہمارا قافلہ تو بچ کر کے نکل گیا تو اس نے کہا کہ پڑا اٹھا دیا جائے اب ہم لوگ مسلمانوں سے جنگ نہیں کریں گے اس لئے کہ مقصد حاصل ہو گیا قافلہ کو بچانا مقصد تھا اسی وجہ سے ہم نکلے تھے ایک ہزار کے لشکر کو لے کر کے اب وہ مقصد حاصل ہو گیا تو جنگ کا فائطہ کیا ہے لہذا ابو جہل کی رائے یہ تھی کہ جنگ نہ کی جائے اتنے میں شیطان آتا ہے اب آگے اللہ نے فرمایا وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمْ الْيَوْمُ اب آیا شیطان حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی روایت ہے کہ شیطان سوراقہ ابن مالک کنانی کی شکل میں آیا بڑھا لاتھی لے کر پہنچا کہ بچوں کیا بات ہے کہا کہ حضرت اب ہم لوگوں کا مسئلہ حل ہو گیا قافلہ ہمارا بچ گیا اب ہم لوگ مسلمانوں سے نہیں لڑیں گے اب سیدھے مکہ نکل لیں ارے کہا چھوڑو دونوں چیزیں حاصل کرلو نا قافلہ تو بچ گیا ہتھیار صحیح سلامت تمہارے شہر میں پہنچ گیا اب مسلمانوں کو یہی تہت کر دو تھوڑے سے تو ہے پچھل ڈالو ان کو آج تمہارے اوپر کوئی غالب ہونے والا نہیں ہے اب اس نے بہکا کر کے ان بیچاروں کو سولی پر چڑھا دیا شیطان یہی کام کرتا ہے اچھا جب یہ لوگ مسلمانوں کے مقابلے میں آئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی اتنی بے قراری کے عالم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرما رہے تھے کہ بار بار چادر مبارک آپ کے کاندھے سے سرک جاتی تھی اور بار بار حضرت ابوبکر اس چادر کو آپ کے کاندھے پر رکھتے یہاں تک کہ حضرت ابوبکر نے کہا کہ اللہ کے رسول بس کیجئے اللہ کی مدد آگئی اور اللہ نے وعدہ کیا پہلے تین ہزار فرشتوں کا اور پھر ضرورت پڑی تو پاچ ہزار فرشتوں کا وعدہ کیا گیا اب جیسے ہی فرشتوں کا نزول ہونے لگا یہ حضرت جو مشورہ دینے آئے تھے شیطان یہ ابلیس انسانی شکل میں سوراقہ ابن مالک کی شکل میں کہنے لگا نکسہ علاقی بھئی پلٹا اپنے ایڈیوں کے پل اور چلا بھاگ اب یہ لوگ کہا رہے بابا کہا بھاگ رہا ہو کہا مجھے جانے دو انی ارامالہ ترون میں جو دیکھ رہا ہوں تم نہیں دیکھ رہا ہو یہ تو فرشتوں کے ذات رہتا تھا نا فرشتوں کو اترتا ہوا دیکھا اس نے کہا کہ میں جو دیکھ رہا ہوں تم نہیں دیکھ رہے ہو مجھے اب بھاگنے دو فرشتے آگے اب میں یہاں ٹھیر نہیں سکتا انی ایک خواب ہوا ہولا میں اللہ سے جرتا ہوں دیکھو شیطان بھی بولا میں اللہ سے جرتا ہوں اتنا بڑا بدماج ہے جب ان کو سولی پر چلا دیا تو نکسہ علاقی بیٹھ ایڈیوں کے پل پلٹا بھاگنے لگا تو انہوں نے کہا بابا کہاں جا رہے ہو ہمت بدھا کر کے این وقت پر چھوڑ کر جا رہے ہو ارے کہا انی آرامالہ تورول مجھے جانے دو میں جو دیکھ رہا ہوں تم نہیں دیکھ رہے ہو انی اخاف اللہ میں اللہ سے جرتا ہوں اللہ سے کیا جرتا ہے فرشتوں کو دیکھ کر کے اس کی ہوا نکل گئی بھاگ گیا وہاں سے سولی پر چاہ کر کے نکل گیا وہ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تین سو تیرہ مسلمانوں کو ایک ہزار کے لشکر جرار کے اوپر فتح انعیت فرمائی یہ میدانِ بدر کا منظر ہے اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوموں کے عروج و زوال کا ایک میعار ایک قیمانہ ایک کرائیٹیرین ایک قسوٹی بیان فرمایا ہے اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو نعمت دے اگر وہ سرکشی کرنے لگتا ہے نعمتوں کی ناشکری کرنے لگتا ہے عروج دیتا ہے قوت اور اقتدار دیتا ہے غلبہ دیتا ہے اور غلبہ پا کر عروج پا کر آدمی سرکشی پر اتراتا ہے تو پھر اللہ کی سنت جاری ہے یہ اللہ کا قانون یہ کہ وہ نعمت اس سے چھین لی جاتی ہے وہ نعمت چھین لی جاتی ہے اللہ کا قانون ہے اللہ کی سنت جاری ہے کہ اگر کسی کو اللہ نعمت دے اور نعمت کی قدر نہ کرے تو وہ نعمت اس سے چھین لی جاتی ہے ذالک بھی نعمت اگر دی جائے اور آدمی سرکشی پر اترائے نعمت کی قدر نہ کرے تو نعمت اسے چھن لی جاتی اس کے بعد یہ کہا گیا کہ مسلمان لڑیں تو کافروں سے مگر دو شرطوں کے ساتھ ایک تو یہ کہ ان کے اوپر ظلم زیادتی ہو تب لڑنے کی اجازت ہے ایک شرط تو یہ کہ ان کے اوپر ظلم کی انتہا کر دی جائے تب تلوار اٹھانے کی اجازت ہے ورنہ امن کو قائم رکھنے کی تاقید کی گئی ہے کہیں بھی بد امنی مسلمان اپنی ذات سے نہ پھیلائیں اسلام میں آتنک واد کا کوئی تصور موجود نہیں ہے ظلم کی انتہا کر دی جائے تب مجبوراً تلوار اٹھانے کی اجازت دی گئی ہے اور دوسرے دعوت و تبلیغ کی راہ میں اگر رکاوٹ کوئی بنتا ہے تب تلوار اٹھانے کی اجازت دی گئی ہے برنہ تلوار اٹھانے کی اجازت نہیں ہے پھر بھی اگر مقابل لڑنے پر آمادہ ہو تو فوراً مقابلے میں مت آ جاؤ وَإِن جَنَهُ لِسَلْمِ فَجْنَحْ لَهَا اگر وہ صلح کے لئے تیار ہو تو تم بھی صلح کے لئے تیار ہو جاؤ یہ ہے اسلام کا نظام جنگ اسلام کا اصول جنگ یہ ہے لوگ کہتے ہیں کہ اسلام آتنک واد کو ہوا دیتا ہے یہ دیکھو اگر سامنے والا صلح پر آمادہ ہوتا تو فوراً صلح کرلو قرآن کی ملتا ہے یعنی اسلام سرابہ امن ہے سرابہ سلم ہے سرابہ سلامتی ہے اور سرابہ خیر ہے سرابہ صلح ہے اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی پر ایک احسان جتایا ہے اور پھر مومنوں پر ایک احسان جتایا ہے نبی پر ایک احسان جتایا ہے اور پھر مومنوں پر ایک احسان جتایا ہے نبی سے کہا اے نبی میرا احسان تمہارے اوپر ہے میں احسان جتا رہا ہوں تمہارے اوپر میں نے ایک بہت بڑا احسان کیا صحابہ جیسے انسانوں کو تمہارے عید کر دیا ہوں یہ ہمارا احسان ہے کہ انہوں نے اپنی عزت کو عزت نہیں سمجھا اپنی عبرو کو عبرو نہیں سمجھا اپنی جان کو جان نہیں سمجھا مال کو مال نہیں سمجھا اپنے وطن کو وطن نہیں سمجھا تمہارے اوپر وطن قربان کر دیا ہے میرے حبیب اور تمہارے اوپر اپنی آگرہ قربان کر دی انہوں نے تمہارے لئے اپنی عزت کو دھوپر لگا دیا اپنا وطن اپنا گھر بار سب کو چھوڑ دیا ایسے لوگوں کو میں نے تیار کیا تھا تمہارے اردگرد جمع کرنے کے لئے جے تو یہ میرا احسان ہے میرے حبیب تمہارے اوپر کہ صحابے کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین جیسی جماعت کو تمہارے اردگرد لاکر کھڑا کیا عثمان غنی حضرت عمر حضرت ابوبکر حضرت علی حضرت معاویہ اللہ اکبر ایک پورا سلسلہ ہے شاندار لوگوں کا باقادت تیار کیے گئے تھے نبی کے مشن کو اور آپ کے کاز کو آگے بڑھانے کے لئے تو یہ احسان نبی کو اوپر جتایا گیا اس سے صحابے کرام کا مقام واضح ہوا مقام صحابہ واضح ہے اور مومنین کے اوپر احسان جتایا گیا کہ اے مومنوں میرا احسان تمہارے اوپر یہ ہے کہ ہم نے تمہیں ایک شاندار نبی دیا نبی کو اوپر احسان یہ ہے کہ صحابہ جیسے انسان تمہیں دیئے کہ تمہارے کاز کو آگے بڑھائیں اور مومنین کے اوپر یہ احسان جتایا گیا کہ نبی تمہیں دیا گیا اور اس نبی کے آنے کی وجہ سے تمہیں عزت ملی تمہیں وقار ملا اور تم تو ایک علی کے لئے ترستے تھے تم کو تو پورا گلستہ دے دیا گیا تم ترستے ہو کلی کو وہ گلستہ بکنار تمہیں کلی کو ترستے تھے تمہارے حوالے تو گلستہ پورا کر دیا گیا اس نبی کی وجہ سے اور اس نبی کی وجہ سے برسوں سے چلی آ رہی تمہاری عداوتیں برسوں سے چلی آ رہی تمہاری نفرتیں بغز کینیں وہ سب اس نبی کی وجہ سے ختم ہو گئے اور سب آپس میں بھائی بھائی بن گئے آپس میں شیر و شکر ہو گئے تو یہ دو احسانات اللہ نے جیتا ہے ایک نبی کے اوپر اور ایک صحابہ اکرام کے اوپر اس کے بعد سورہ برات شروع ہوتی ہے سورہ برات آپ پڑھیں گے نا سورہ توبہ تو اس کے شروع میں بسم اللہ نہیں ہے اب سوال یہ ہے کہ اس سورہ کریمہ کے شروع میں بسم اللہ کیوں نہیں ہے قرآن کے جتنی سورتیں ہیں شروع میں بسم اللہ لکھا ہوا ہے اس سورہ کریمہ کے شروع میں بسم اللہ نہیں ہے حافظ شاہد نے ابھی پڑھا تو انہوں نے بیچ میں بسم اللہ نہیں پڑھا اس لئے کہ وہ بسم اللہ لکھا ہی نہیں انہوں نے فوراً انفال کو ختم کیا سورہ انفال کو اور فوراً توبہ کو ملا لیا بیچ میں بسم اللہ انہوں نے نہیں پڑھا کیوں اس لئے کہ بیچ میں بسم اللہ آئی نہیں سوال یہ ہے کہ بسم اللہ سورہ توبہ کے شروع میں کیوں نہیں ہے اس کا دو جواب میں دیتا ہوں جو وزنی جواب ہے ایک یہ کہ عربوں کا ایک دستور تھا کہ جب وہ کسی معاہدے کو منسوخ کرنا چاہتے تھے تو معاہدے کی منسوخی والا جو کاغذ ہوتا تھا معاہدے کی منسوخی کی جو تحریر ہوتی تھی اس کے شروع میں بسم اللہ نہیں لکھتے تھے یہ عربوں کا دستور تھا اور سورہ برعت کے اندر ایک معاہدہ جو مشرقین اور مسلمانوں کے درمیان تھا اس سورہ کریمہ میں اس معاہدے کو منسوخ کر دیا گیا ہے لہذا بسم اللہ نہیں ہے اس میں عربوں کے دستور کو پیش نظر رکھا گیا ہے عربوں کا دستور یہ تھا کہ جب کسی معاہدے کو منسوخ کرنا ہوتا تو معاہدہ کی منسوخی کی جو تحریر ہوتی تھی اس کے شروع میں وہ بسم اللہ نہیں لکھتے تھے اور اس سورہ کریمہ میں مشرقین کافرین اور مسلمانوں کے درمیان جو معاہدہ تھا اس معاہدے کی منسوخی کا اعلان کر دیا گیا ہے لہذا عربوں کے دستور کے مطابق یہاں بسم اللہ نہیں لکھا گیا اور حضرت ابن عباس کی روایت میں ایک دوسرا جواب ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے کہ بسم اللہ یہ امان کا جملہ ہے شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام سے تو یہ امان کا جملہ ہے اور اس سورہ کریمہ کے اندر تاثروں کو اوپر سے امان کو ختم کر دیا گیا ہے اسی وجہ سے بسم اللہ کو شروع میں نہیں لکھا گیا ہے یہ دو جوابات ہیں جو بہت وزنی لگے مجھے اچھے لگے وہ میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیا ہمارے غیر مسلم بھائیوں کو یہ غلط فہمی ہو گئی ہے تو قرآن آتن قواد کو ہوا دیتا ہے ان کے سامنے یہی سورہ توبہ کی آیت ہے چلو وہ پڑھ لیتے ہیں جب حرام کے مہینے گزر جائیں تو مشرکوں کو جہاں پاؤ ان کو قتل کر دو کہتے دیکھو قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ مشرکوں اور کافروں اور گد پرستوں کو جہاں پاؤ قتل کر دو اسی وجہ سے مسلمان آتن قوادی ہے اس لیے کہ قرآن مسلمانوں کو آتن قوادی بناتا ہے اس آیتِ کریمہ کی روشنی میں انہوں نے یہ غلط استدلال کیا جبکہ یہ حکم خاص وقت خاص جگہ خاص لوگوں اور خاص حالت کے لیے چار چیزیں یاد رکھئے خاص وقت خاص لوگوں اور خاص حالت اور خاص جگہ کے لیے اب وہی دیکھ لی جائے جب حرام کے مہینے ختم ہو جائے حرام کے مہینے چار ہیں بارہ مہینے میں چار مہینے حرام کے ہیں اس میں مشرکیں لڑائی نہیں کرتے تھے جنگ بند رہتی تھے کون کون سے مہینے ہیں زیقاد ذلحج محرم یہ تین ایک ساتھ ہیں اور بعد میں آگے چل کر کے رجب ہے تو تین ایک ساتھ نے پکیا ایک مہینہ آگے ہے وہ تو زیقاد ذلحج محرم یہ تین مہینے الگ کرتی ہے اور ایک مہینہ رجب کا ہے یہ چار مہینے حرام کے ہیں تو ان چار مہینوں کی حرمت کو مشرکین بھی مانتے تھے اس کو حرام مانتے تھے تو یہ جب چار مہینے حرام کے گزر جائیں تو مشرکین کو جہاں پاؤ قتل کرو اس کا مطلب یہ ہے کہ حرام کے مہینے گزر جائیں ایک خاص وقت ہے فقتل المشرکین ہے یا المشرکین ہے تمام مشرکین نہیں ہیں خاص قسم کے مشرکین ہیں جنہوں نے معاہدے کو توڑا تھا تو یہ حکم خاص وقت خاص جگہ خاص لوگوں اور خاص حالت یعنی حالت جنگ کے لئے ہے حالت امن کے لئے نہیں ہے جہاں مسلمان اور غیر مسلم دونوں شیر و شکر ہو کر کے رہتے ہوں ایک دوسرے سے ان کا لین دین ہو امن کا قیام ہو وہاں پر مسلمانوں کو یہ اجازت نہیں ہے کہ ان کو جہاں پاؤ قتل کریں اس آیتِ کریمہ سے یہ استدلال کرنا درحقیقت اس آیتِ کریمہ کے ساتھ ظلم ہے اور قرآنِ حکیم کے ساتھ ظلم ہے اور ایک دلیل اور بھی ہے کہ اگر حکم یہ ہوتا ہے کہ مشرکوں کو جہاں پاؤ قتل کرو تو اگلی آیت تو اس کے خلاف ہے اگلی آیت بولتی ہے وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِقِينَ اِسْتَجَارَةَ فَاجِرُهُ حَتَّىٰ اسماتِ اللَّهِ اگر حالتِ جنگ کے اندر کوئی مشرک آ کر کے تم سے پناہ ماغے تو اپنے گھر میں اسے پناہ دے دو اللہ اکبر اگر جہاں پاؤ وہاں قتل کر دو یہ حکم ہوتا تو یہ مشرک جو پناہ ماغنے کے لئے آرائے اسے پناہ دینے کی طاقیت کیوں کی جاتی پناہ ماغنے والے کو پناہ دینے کا حکم کیوں دیا جاتا اس کا مطلب ہے وہ جو غلط مفہوم اس آیتِ کریمہ سے لیا گیا ہے وہ یہ آیتِ کریمہ اس کا رت کرتی اس کے بعد ایک بات کہے گئی اتخذوا احباروں ورہبانوں ورہباب من دور اللہ ان لوگوں نے اپنے علماء کو اور اپنے باباؤں کو درویشوں کو اللہ کے علاوہ رب بنا لیا ہے حضرتِ عدی بن حاتم کے ایک روایت ہے ترمیبی کتاب تفسیر کے اندر کہ حضرتِ عدی بن حاتم فرماتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا وَاَن عدی بن حاتمِن قَال آتَئِتُ النَّبِي صلی اللہ علیہ وسلم وَفِئُنُقِ صَلِيبُ مِنْ ذَحَبِن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ عیسائی تھے کون؟ حاتم تائی کے لڑکے ہیں یہ عدی بن حاتم یہ عیسائی تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے یہ کہتے ہیں کہ جب میں نبی کے پاس آیا تو میرے گلے میں کروس تھا وہ جو عیسائی لوگ پہنتے ہیں اور یہ کیسا تھا کروس؟ میڈ آف گولڈ سلیب مِنْ ذَحب سونے کا یہ کروس تھا اور جب میرے گلے میں نبی نے دیکھا کہا اترا ہے انتہار عدی اس بھت کو اپنے گردن سے نکال دے آج لڑکے کیا پہنتے ہیں؟ ہار پہنتے ہیں لڑکیوں ہو کہ تقلید میں اور لڑکی بننے کے لیے لڑکے اب سونے کا چین پہننے لگے ہیں ہاتھ میں کڑا پہنتے ہیں کان چھتا کر کے اس میں وہ ایرنگ پہنتے ہیں ایرنگ بلکل ایسے لڑکے تو آئیٹم دیکھتے ہیں کسی بھی زاویے سے مجھے انسان نہیں دیکھتے ہیں آئیٹم دیکھتے ہیں یہ ہار پہننا یہ کان چھتوا کر کے ایرنگ ڈالنا اور یہ کڑے پہننا یہ ساری چیزیں ہیں یہ لڑکیوں کے کام ہیں اللہ کی لعنت ہے ایسے لڑکوں کے اوپر ایسے مردوں کے اوپر جو عورتوں کے مشابہت اختیار کریں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما ارے اس بودھ کو نکال دے یہ بودھ تیرے گردن میں لٹکا ہوا انہوں نے جلدی سے نکال دیا اور کہتے سمیعتہو یقرو فی سورة باراتین میں نے سنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ سورة بارات کی آت پڑھ لیتے ہیں اتخذو احابارہم وربانہ وربابہم من دولیلہ تو حضرت عدی نے کہا کہ اللہ کے رسول یہ کیا کہہ رہے ہیں ہم تو اپنے علماء کو سجدہ نہیں کرتے تھے اور آپ تیرے کے رب بنا لیتے تو اللہ کے رسول نے فرمایا رب بنانے کا مطلب بتاؤں ایک بات بولو تمہارے عالم جس چیز کو حلال کرتے تھے اسے تم بلا تحقیق حلال مان لیتے تھے نا ہاں یہ تو تھا کہا کہ تمہارے عالم کسی چیز کو حرام بولتے تھے تو تم چپچاپ بلا تحقیق اس چیز کو حرام مان لیتے تھے ہاں یہ تو ہے کہا یہی تو رب بنانا ہے آج بھئی حال ہے مولوی نے جو کہہ دیا بس حرف آخر ہے لوگوں کو تحقیق کرنے کی ضرورت نہیں ہے ہر چیز تحقیق کر کے لوگ یہ بات یہاں کہیئے اس کے بعد یہ فرمایا گیا کہ اے ایمان والو اکثر یہودی علماء اور اکثر یہودی درویشوں نے دین کا لباس پہن کر کے لوگوں کا مال باطل طریقے سے کھاتے ہیں یعنی دین داری کی آر میں یہ لوگ دکان داری لگائے ہوئے ہیں دین داری کی آر میں دکان داری کر رہے ہیں آج وہی نہیں ہے آج پیروں کو دیکھو ملہوں کو دیکھو باباوں کو دیکھو کہ انہوں نے تاوید گنڈوں کی دکان کھول لکھی ہے تاکہ لوگوں سے پیسے ایٹھیں انہوں نے نظر و نیاز کے کھڑاگ رچا رکھے تاکہ ان کا کاروبار چلتا رہے قبروں کے اوپر لوگ مجادر بنے بیٹھے چراغیوں سون کر رہے غور فرمائیے کہ ان تمام کھڑاگ کے پیچھے معاش ہے معاد نہیں ہے اسی وجہ سے ان کی پوری کی پوری دینداری ایک دھکو سلا بن کر کے رہ گئی ہے تو دینداری کی آر میں دکانداری یہ علماء یہود اور درویشان یہود کا کام تھا اور اسی ردش کے اوپر یہ نام نہاد مسلم ملہ اور نام نہاد مسلم پیر اور نام نہاد مسلم فقیر اور نام نہاد مسلم درویش چل رہے ہیں اس کے بعد ایک بات فرمائی گی کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو زکاة دو نہیں تو یوم الحما علیہ فی نار جہنمہ فتقوا بیہا جباہم جباہم و جنوبہم و ظہورہم ہادا ما کنستم لیا نفسکم فذوقم آکن تم تک نزون نہیں تو تمہاری پیشانیہ داغ دی جائیں گی قیامت کے دن تمہارے پہلو داغ دی جائیں گے تمہاری پیٹ داغ دی جائیں گی ترتیب کیوں ہے ایسی پہلے پیشانی ہے اس کے بعد یہ پہلو ہے اس کے بعد پیٹ ہے ترتیب کیوں ہے کہ جیسے کوئی چندہ اصول کرنے کے لیے آیا سایل آیا ماغنے کے لیے اب سیٹھ نے دور ہی سے دیکھ لیا ہے یہ مچنمید آ گیا ہے یہ سایل آ گیا ہے تو تیسے اس کی پیشانی پر پہلے بل پڑتا ہے پیشانی پر پہلے بل پڑا اسی وجہ سے پہلے پیشانی کو داغا جائے گا اور اس کے بعد چندے والے نے دیکھ لیا کہ سیٹھ تارگٹ میں ہے چلو جلدی سے بڑھنے لگا تو اس نے پہلو بدل لیا تاکہ مجھے کچھ دینا نہ پڑے تو دوسرے نمبر پہ اس کا پہلو داغا جائے گا اور جیسے ہی چندے والا تیزی سے آگے بڑا انہوں نے پیٹ مول لی اور چلے بھاگ تو تیسرے نمبر پہ پیٹ داغی جائے گی یہ دیکھو یہ وہ تمہارا مال ہے اسی کو گرم کر کے تمہاری پیشانی تمہارے پہلو اور تمہاری پیٹ داغی جا رہی ہے لو مزا چکو یہی مال ہے نا تم نے جمع کر کے رکھا ہوا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث موجود ہے اسی آیتِ کریمہ کی تفسیر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا میں سب سے بہترین خزانہ نہ بتا دوں یہ روپیہ بھی خزانہ ہے سونا چاندی خزانہ ہے لیکن آپ نے فرمایا کیا میں سب سے بہترین خزانہ نہ بتا دوں صحابے کرام نے فرمایا اللہ کے رسول سب سے بہترین خزانہ بتائیے نا سب سے بہترین لوگ قیمتی خزانہ کیا ہے کہا کہ سب سے بہترین خزانہ عورت ہے اللہ علیہ وسلم کہ اس سے بہترین خزانہ کوئی نہیں کون سی عورت سب سے بہترین خزانہ ہے کہ سونے چادی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے روپیہ پیسہ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا سب سے تینتی خزانہ عورت ہے لیکن جس عورت کے اندر یہ تین صفت ہو ایک تو یہ کہ شوہر جب دیکھے تو خوش کر دے شوہر اسے دیکھ لے تو خوش ہو جائے اور شوہر جس چیز کا حکم دے اسے برزہ ورغبت کرے اور اس کی غیر موجودگی میں شوہر کے مال کی اور اپنی آبرو کی حفاظت کرے شوہر دیکھے تو خوش ہو جائے یہاں شوہر دن بھر محنت کرنے کے بعد گھر جیسے پہنچا بیوی نے دیکھا کہ شوہر ہے اب وہ شوہر نے دیکھتے ہی اپنی پریشانی بھول کر کے اس کے پیچھے لگ گیا کیا بات ہے طبیعت ٹھیک نہیں کمر میں درد ہو رہا ہے اثر میں درد ہو رہا ہے کیا کیا جائے ان کو بہتر یہ کہ ایک اسپطال کھولا جائے اور آئیسی ساری عورتوں کو ایڈمٹ کر دیا جائے ان سے کوئی کام نہ لیا ایک خالی وہاں بیٹھ کر کے ان کو کھلایا جائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں فرمایا سب سے بہترین خزانہ عورت ہے جس عورت کے اندر یہ تین صفت ہو کہ شوہر جب گھر میں آئے تھکا ہارا تو جب اس کو دیکھے تو خوش ہو جائے میں عالم یہ ہے کہ جب بازار میں جائیں گے تو بندھن کر کے جائیں گے کسی رشتے دار کے ہاں جانا ہے تو صبح ہی سے میکپ چالو رہے گا اے گھومنے کے لئے جانا ہے سہر سپاٹے کے لئے جانا ہے تو پھر آئینہ ہی سامنے رہے گا اور جب شوہر وچارہ پہنچے گا پتہ نہیں کب سے نائی نہائے رہتی ہو جھولائی نہ ہوتی ہے اور خاص طور سے وہ دودھ پلانے والی جو عورتیں ہوتی ہیں اللہ اکبر وہ تو میرا خلال پندرہ دن پر ایک بار نہ آتی ہیں ان کو دشمن ہی ہے پانی سے اب وہ تو ہر بدبو مارتی وہ دودھ پلانے والے جو عورتیں ہوتی ہیں ارے باقاعدہ دودھ لگ لگ کر کے وہ کپڑا جو ہے وہ تائیڈ ہو جاتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا سب سے قیمتی خزانہ عورت ہے جس عورت کے اندر یہ تین صفت ہے ایک تو شوہر دیکھے تو دیکھتے ہی خوش ہو جائے اللہ یہ بہترین خزانہ اور شوہر کسی چیز کا حکم دے تو برا برعضہ و رغبت اس کو کرے اور تیسرے نمبر پر شوہر کی غیر موجودگی میں شوہر کے مال کی حفاظت کرے اور اپنی آبرو کی حفاظت کرے تو عورت سے بہترین خزانہ کوئی نہیں یہاں الگ ترتیب تین گروہوں کا ذکر ہے اللہ برکیہ ترتیب سبحان اللہ عالم لوگ درویش لوگ اور آگے سینٹھ لوگ ملوک اور عبداللہ ابن مبارک کا قول ہے وَحَلْ أَفْسَدَدْ دِينَ إِلَّا الْمُلُوكِ وَحَلْ أَفْسَدَدْ دِينَ إِلَّا الْمُلُوكِ وَأَحْبَارُ سُوئِمْ وَرَحْبَانُوا کہ دین کو خراب تین لوگوں نے کیا ہے دین کو خراب تین لوگوں نے کیا ہے دین کو تباہ و برباد تین فرقوں نے کیا تین گروہوں نے کیا ہے وَحَلْ أَفْسَدَدْ دِينَ دین کو تباہ و برباد کرنے والے تین لوگ الملوک بادشاہ لوگ سینٹھ لوگ بڑے لوگ ہر سینٹھ نہیں اللہ تبارک و تعالی نے بہت سارے لوگوں کو دے رکھا ہے لیکن وہ اللہ کی رحمے دینے سے ہچکی چاہتے ہیں ایسے لوگ اس سے مستثنہ ہیں ایکسپشن ہے ان کا اس کلیے سے اس جنرل رول سے تو ایک تو سینٹھ لوگ بادشاہ لوگ اور تیسرے وَأَحْبَارُ سُوْئِمْ وَرْحُبَانُوَا ایک تو بُرے عالم اور ایک جے بھرو پیر یہ تینوں جو گروہ ہیں انہوں نے پورے دین کا ستیاناس کر دیا ہے وَحَلْ أَفْسَدَدْ دِينَ إِلَّا الْمُلُوكُ وَأَحْبَارُ سُوْئِمْ وَرْحُبَانُوَا بُرے عالم لوگ اور بُرے پیر لوگ اس کے بعد جنگِ حُنین کا واقعہ بیان کے جو بہت پیارا ہے مکہ فتح ہوا سن آٹھ ہجری کے اندر سن آٹھ ہجری کے اندر مکہ فتح ہوا اس کے اٹھرہ یا انیس دن کے بعد حُنین پیش آیا ہوا یہ کہ مکہ فتح ہونے کے بعد تمام قبیلوں نے ہتھیار ڈال دیئے سوائے ایک قبیلے کے قبیلے حوازن یہ قبیلے بنو حوازن یہ ایسا قبیلہ تھا جسے اپنی تیر اندازی کو پر بڑا ناز تھا ان کا تیر ٹارگٹ کو پر لگتا تھا انہیں اپنی قدر اندازی کو پر بڑا ناز تھا بچہ بچہ تیر انداز مارتا تھا تو حدف کے اوپر ہی تیر لگتا تھا انہیں اپنی تیر اندازی کو پر بڑا نازتہ انہوں نے کہا کہ محمد نے سارے لوگوں کو ہرا دیا ذرا ہم سے کبھی مقابلے میں آئے تو ہم بتا دیں ان کو یہ لوگ ایمان نہیں لائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ذرا ان کی خبر لے لی جائے اب قبیلِ حوازین کو خبر مل گئی کہ مسلمان آ رہے ہیں تقریباً بارہ ہزار کا لشکر جرار ہے مسلمانوں کے پاس اس وقت بارہ ہزار ہیں اور ہمین کی وادی ذرا نشیب میں ہے تو مسلمانوں کو مکہ سے آتے وقت ذرا فراز سے نشیب میں آنا تھا اوپر سے نیچے آنا تھا یہ قبیلِ حوازین کے جو تیر انداز تھے یہ نشیب میں اپنی اپنی کمین گاہوں میں تیر پر کمان پر تیر چڑھائے ہوئے بیٹھے ہوئے تھے اور جیسے ہی مسلمانوں کا یہ بارہ ہزار کا لشکر فراز سے نشیب میں اترا اب سے ڈاؤن میں اترا بارہ ہزار کا لشکر جب دیکھا مسلمانوں نے تو ان کے اندر اجب آ گیا اجب کا مطلب ایک طریقے کا غرور ارے ہم تین سو تیرہ تھے تو میدانِ بدر میں کامیاب ہو گئے ایک ہزار تھے آٹھ سو تھے تو میدانِ ارود کے اندر ہم تقریباً کامیاب ہو گئے میدانِ اہزاب کو اندر بھی اللہ نے ہمیں کامیاب کیا آج تو ہم بارہ ہزار ہیں آج دنیا کی کونسی طاقت ہمیں ہرا سکتی ہے اجب آ گیا اللہ نے فرمایا اللہ اکبر اجب آ گیا ان کو سمجھنا چاہئے تھا کہ قلت اور کسرہ سے جنگ نہیں جیتی جاتی ہے اللہ کی مدد سے جنگ جیتی جاتی ہے تو آج بارہ ہزار ہو تو کیا ہوا اللہ کی مدد ہی کے ذریعے تم جنگ جیت سکتے ہو جیسے ہی یہ اپ سے ڈاؤن میں آئے اس وادی میں آئے ان کو تینوں کی بارکے اوپر رکھ لیا گیا ارے ان کے گھولے نہیں رک رہے تھے یہ نبی کو چھوڑ کر کے بھاگ نکلے صرف سو آدمی نبی کے ارد گرد رہ گئے کوئی وہاں کھڑا ہوا ہے کوئی وہاں کھڑا ہوا ہے کوئی وہاں کھڑا ہوا ہے آپ کے بالکل قریب حضرت عباس کھڑے ہوئے اور حضرت عبو بکر کھڑے ہوئے وہ تو ایک دو بدن ایک روح تھے حضرت عبو بکر صدیق اللہ اکبر بہت بڑا مرتبہ حضرت عبو بکر صدیق کا بہت بڑا مرتبہ ہے پورا لشکر بھاگ پڑا بارہ ہزار کا لشکر بھاگ پڑا نبی کو میدان میں چھوڑ کر کے نبی نے دیکھا کہ میں تنہا میدان میں ہوں اور پورا لشکر میرے مقابلے میں ہے جانتے ہیں یہ دنیا کا پہلا کمانڈر انچیف ہے جو فوج کے بھاگ جانے کے بعد تنہا میدان جنگ میں ڈٹا ہوئے یہ ہمارا کمانڈر انچیف ہے دعوت پڑھنے اللہم صلی علی محمد یہ ہمارا کمانڈر انچیف جب لڑائی ہوتی ہے اور سیچویشن کچھ نازک نظر آتی ہے تو پہلے میدان جنگ کمانڈر انچیف چھوڑتا ہے پہلے کمانڈر انچیف بھاگتا ہے یہاں معاملہ الڈا ہے فوج بھاگ گئی ہے کمانڈر انچیف میدان میں ڈٹا ہوا ہے اور کیا فرما رہے ہیں آپ میں نبی ہوں میں کوئی جھوٹا نبی ہوں میں عبد المتعلی کا بیٹا ہوں اللہ اکبر کیا شان ہے بولنے کی کیا بہادری ہے کیا دلیری ہے کائنات کا حظیم الشان کمانڈر لشکر پورا بھاگ گیا ہے کمانڈر انچیف اکیلا میدان میں ڈٹا ہوا ہے اور کہا کیا ہوا اگر فوج بھاگ چکی ہے محمد تنہا پوری فوصل لڑے گا یہ ہے کمانڈر انچیف دنیا نے ایسا کمانڈر انچیف دیکھا ہے جے اس کے بعد اللہ تعالی نے ان کے عجب کی سزا دے دی وہ گھوڑوں کو روک رہے ہیں گھوڑے نہیں رک رہے ہیں دلوں کی باہر ہے اسی پڑی کیسا بھاگ پڑے اس کے بعد حضرت عباس نے آواز دیا آواز بڑی مچی تھی حضرت عباس کی باقی آس حاب الشجاب اے درخت کے نیچے نبی کے ہاتھ پر موت کی بائیت کرنے والوں نبی کو چھوڑ کر کے کے میدان میں کہاں بھاگے جا رہے ہو صحابے کرام نے جوابات سنی تو گھوڑوں کی باغوں کو انہوں نے روکا اور ترن لیا انہوں نے پھر اور اس کے بعد جب میدان میں آئے ہیں اور جب لڑنا شروع کیا ہے میدان کارزار جب گرم ہوا ہے تو نبی پاک کی زبان سے نکلا الان ہم یلواتیس اب تن نور گرم ہوا ہے کیا فرمایا آپ نے الان ہم یلواتیس اب تن نور گرم ہوا ہے جی تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کے عجب کی پہلے سزا دی اور یہ بتایا کہ جنگ کلک اور کسرہ سے مسلمان نہیں جیتا بلکہ اللہ کی مدد سے جیتا ہے اور پھر اللہ نے ان کے اوپر سکونت نازل فرمائی سکینت سمعنظم اللہ سکینتہو اللہ نے ان کے اوپر سکینت نازل فرمائی یہ پلٹے ان کا خوص دور ہوا اور ان کے گھوڑے رکے یہ سکینت اور یہ پہلا فائدہ ہوا اور اور ایسے لشکر بھیجے جن کو تم دیکھ نہیں رہے تھے فرشتے نازل ہوئے انہوں نے گھوڑوں کی گھوڑوں کو پیشے کی طرف موڑ دیا یہ ہے فرشتے اترے بھاگتے ہوئے گھوڑوں کو فرشتوں نے دوسری طرف موڑ دیا گھوڑوں کو روکا اور انہوں نے ان کو میدان جنگ کی طرف موڑا وَاَكْبَلْ لَوِي نَكْفَرُو آپ مسلمانوں کے ٹارگٹ پر کافرین آگئے اور تقریباً چھ ہزار قیدی بنائے گئے چھ ہزار قیدی بنائے گئے اور یہاں کافروں کی طاقت اخر دی یہ واقعہ تھا اس کا مقام حنین کا اس کے بعد یہ فرمایا گیا کہ زکاة جب نکالو تو اس کا مصرف یہ ہے آٹھ مساریب بتائے گئے اِنَّمَا صَدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ ایک تو تمہاری زکاة فقیروں کو جائے یہ فقیر جو مانگنے والے یہ نہیں ان کا تو پیشہ ہے ان کو نہیں دینا چاہیے جی ان کو نہیں دینا چاہیے فقیر توڑی ہیں ان کا پیشہ ہے ارے روز یہ پان پان سو ایک گھڑا روپیہ کماتے ہیں ہم سے اچھی طریقے سے رہتے ہیں یہ فقیر نہیں ہے فقیر کہتے ہیں جس کے پاس مال ہی نہ ہو بچارہ پریشان ہو گھر جو ہے تباہ ہو گیا یا سیلاب کی وجہ سے کھیت کے اندر پانی بھر گیا فصل تباہ ہو گئی یہ فقیر اس کے پاس کچھ نہیں مسکین کسے بولتے ہیں کہ کام تو کرتا ہو روزی کے ذرائع بھی ہوں مگر اتنے محدود ہوں کہ صبح کو اگر کھانا محصر ہو تو شام کا نہیں شام کا محصر ہو تو صبح کے نہیں جیسے کسی کے پاس رکشہ ہے گاڑی ہے چلا رہا ہے مگر اتنے افراد ہیں اس کے گھر میں کہ کماتا ہے ڈیڑھ سو روپے خرچ ہے دو سو روپے کا یہ مسکین کماتا رہا ہے مگر ذریعہ استعمال کر رہا ہے مگر کمائی بڑی محدود ہے کمائی خرچ سے کم ہے تو یہ مسکین ہے تو اس کو دو فقیر انما صدقات للفقراء زکاة کے مستحف فقراء والمساکین والعملین ہے زکاة کے اوپر کام کرنے والے ان کو بھی دے دو والمعلف اب انو مسلم ہے نیا نیا اسلام قبول کر کے آیا ہے تو اس کی مدد کرتو تاکہ وہ اسلام کے اوپر جم جائے وہ پھر رکاب گردنے چھوڑانے میں اب پہلے غلام ہوتے تھے اب تو غلامی کا معاملہ نہیں ہے لہذا اگر کوئی بلا وجہ جیل میں پھوسا ہوا ہے بے گناہ ہے معصوم ہے تو اب زکاة کے پیسے سے اس کو چھوڑانے کی کوشش کی جائے یہ پھر رکاب ہے والغارمین قرض دار ہے قرض نہیں دے پا رہا ہے تو زکاة سے قرض دار کی مدد دی مدد کی جائے وہ فی سبیل اللہ اور اللہ کی راہ جیسے مدرسہ ہے اسی طریقے سے سرائے ہے وہ بہت سارے جو رفاہ عام کے کام ہیں وہ جو ہے فی سبیل اللہ کے ذمہ وہ اپنی سبیل اور مسافر مسافر آیا دے دو تاکہ اس کو کھانے پینے کے اور سفر وغیرہ کے تکلیف نہ ہو یہ زکاة کی تفصیل ہے زکاة کیسے نکالیں گے آپ اگر آپ کے پاس ساڑھے سات طولہ سونا یعنی پچاسی گرام سونا ہے تو آپ اس میں زکاة نکالیں گے ڈھائی پرسنٹ کے حساب سے اگر آپ کے پاس ساڑھے باون طولہ چاہدی ہے جو پانچ سو پنچانوے گرام ہوتی ہے تو ڈھائی پرسنٹ کے حساب سے اس میں نکال دیا جائے پچاسی گرام سونا پانچ سو پنچانوے گرام چاندی اس کی قیمت لگائی جائے اور ہر سو کے اوپر ڈھائی روپیہ یہ نکال دیا جائے کھیتی کے اوپر میں نے بتایا تھا کہ ساڑھے سات سو کلو اگر پیداوار ہوئی ہے تو ساڑھے سات سو کلو میں یہ دیکھا جائے کہ بارش کے پانی سے ہوا یا ٹیوبیل سے ہوا ہے بارش کے پانی سے اگر ہوا ہے تو پھر دسما ہے اور اگر ٹیوبیل سے ہوا ہے تو دیسما ہے تو گویا کی ساڑھے سات یعنی سیون فائف زیرو کا سات سو پچاس کا ایک بٹے دس is equal to آرہ ضرب کر لیجے اس کا حاصل آ جاتا اور سات سو پچاس کا ایک بٹے بیس آرہ ضرب کر لیجے is equal to آ جاتا تو یہ ہے زکاة کی تفصیل دکان میں مال ہے مال کی قیمت لگا لی جائے اور اسے اعتبار سے پیسہ نکال دیا جائے اس کے بعد ایک واقعہ بیان کیا جا رہا ہے بہت پیارا واقعہ لے کر جاؤ آج جنگ تبوک کے بعد منافقوں کا سردار سب سے بڑا منافق عبداللہ ابن عبئی وہ مر گیا عبداللہ ابن عبئی کے جو بیٹے ہیں حضرت عبداللہ وہ پکے سچے مسلمان صحابی ہے لیکن بعد منافق مر گیا لیکن مسلمانوں میں رہتا تھا اپنے آپ کو مسلمان کہتا تھا لیکن تھا منافق مرنے پر بیٹے آئے کہا کہ اللہ کے رسول ایک گزارش ہے کہا کہ بولو کہا کہ میری ایک گزارش تو یہ ہے کہ آپ اپنا کرتہ دے دیں آپ اپنا کرتہ انعیت فرمائے کہا کہ کیا کروگے کہا کہ اسی کرتے میں میں اپنے باپ کو کفن دینا چاہتا ہوں میرا باپ جائے تو آپ کے کرتے کے ساتھ جائے قبر میں کہا کہ ٹھیک ہے یہ لو میرا کرتہ نبی تو نہ بولتا ہی نہیں تھا اللہ ہمارا نبی ایسا تھا نہ بولتا ہی نہیں تھا نہ نہیں بولتا اللہ کہا یہ لو کرتہ لے لو کہا کہ اللہ کرسل ایک گزارش کہا کہ میرے باپ کی نماز جنادہ پڑھ دیجئے کہا ٹھیک ہے آتا ہوں پڑھا دیتا ہوں اب جنازہ رکھ دیا گیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز جنادہ پڑھانے کے لئے آگے پڑھنے لے گئے حضرت عمر نے آپ کا دامن پتڑ لیا کہا کہ اللہ کے رسول چاہ کر رہے یہ منافق ہے اور منافق کے لئے آپ دعا مغفرت کرنے جا رہے بخشش کی دعا کرنے جا رہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آیت سے استضلال فرمایا وہ یہ آیت اس سے پہلے ہے فرمایا اللہ نے فرمایا آپ ان کے بارے میں استغفار کیجئے یا آپ ان کے لئے استغفار نہ کیجئے اگر ان کے لئے آپ ستر مرتبہ بھی استغفار کرنے گے تو میں بخشنے والا نہیں ہوں تو اللہ کے رسول نے فرمایا میں ستر سے زیادہ استغفار کروں گا یہ آپ نے استضلال فرمایا حضرت عمر کچھ نہیں بولے اور جیسے ہی آپ نماز جنادہ ختم کر کے پلٹے آیت کریمہ نازل ہوئے فرمایا کوئی ایسا آدمی جو نفاق کے اوپر مرا ہو ایسے آدمی کی نماز جنادہ کبھی بھی مت پڑیا اور نماز جنادہ پڑھنے کی بات تو دور کی قبر پر کھڑے مت ہوئی ہے اس کا مطلب جو بیدات کے اوپر مر گیا جو کفر کے اوپر مر گیا جو شرک کے اوپر مر گیا مشرق کی نماز جنادہ نہیں پڑھنی چاہیے بیداتی کی نماز جنادہ نہیں پڑھنی چاہیے اسی طریقے سے بیداتی اور مشرق کی نماز جنادہ تو چھوڑیے اس کی قبر پر کھڑے ہو کر دعا مقفرت کی اجادت نہیں ہے جی اب بتائیے اس منافق کو کس میں لپیٹا گیا تھا کفر کیا تھا نبی کا کرتا اور آیت کیا اتری کہ یہ فاسق ہے اشارہ اس بات کی طرف ہے اگر آدمی کا اپنا کوئی عمل نہ ہو تو نبی کا بال نبی کا کرتا نبی کا نالین کوئی فائد آدمی کو نہیں پہنچا سکتا نبی کا کرتے میں لپتا ہوا ہے لیکن کوئی فائدہ ہے اس کرتے کا آدمی کے پاس اپنا کوئی عمل نہ ہو تو نبی کا بال نبی کے نالین مبارک اور نبی کا کرتا کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتا آج موہ مبارک نال مبارک کپڑا مبارک پتہ نہیں کون کون سے مبارکوں کے نام پر لوگوں نے دکانے کھول لگیا اس سے کیا ہونے والا ہے اگر آدمی کے پاس اپنا عمل نہ ہو تو نبی کا کرتا بھی کوئی فائدہ نہیں دے سکتا تو اصل چیز تو اپنا عمل ہے نا آدمی کو اپنا عمل سمارنا چاہیے اپنا عقیدہ سمارنا چاہیے شرک سے دور رہنا چاہیے کفر سے دور رہنا چاہیے اپنے آپ کو بیداز سے محفوظ رکھنا چاہیے یہ بات کہے گئی ہے یہ ہے حدث میں پارے کا خلاصہ اللہ ہمیں نیک عمل اور اچھی سمجھ کی توفیق اتا فرمائے وآخر دعوانا رحمت اللہ رب